ان گرمیوں میں ہم بنائیں گے بھنڈی کی نیو نیو سی ریسپیز پہلے بھی آپ کو میرے چینل پر کافی ریسپیز مل جائیں گے بھنڈی کی تو آج پھر ہم بنائیں گے ایک مختلف طریقے سے بھنڈی کو تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا بھی وزٹ کریں اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے آدھا چمہ جہاں پہ خوشک دھنیا کا لے لیا ہے تھوڑی سی حلدی اس میں شامل کریں گے لال مچ کا پاورڈر اپنے ٹیسک کے کارڈنگ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور تھوڑا سا گرم سالہ اس میں شامل کریں گے اور اس میں جو ہے بھنڈی ڈالنے والے ہیں وہ ہم تقریباً چار سو گرام بھنڈی کے لیے یہ بیٹر جو ہے وہ بھی ہم ریڈی کر رہے ہیں اور اس میں بیسن جو ہے وہ تقریباً پانچ تیبل سپون فل بھر کے میں یہاں پہ شامل کروں گی آپ اپنی بھنڈی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ بیسن کو لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھیسن جو ہے وہ ہم نے شامل کر لیا ہے برتن میں مکس دیں گے ایک اچھا سا اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر جو ہے وہ رنکسہ ہم ریڈی کر لیں گے یہاں پہ تو دیکھیں بیٹر جو ہے وہ یہاں پہ ماشاءاللہم دولیلا ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا چاہیے یہ اور بھنڈی لے لیں گے بھنڈی کو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑی دیر پہلے واش کریں واش کرنے کے بعد اس کو کسی کپڑے پہ پھیلائیں اور اچھے سے اس کو مل کے ساف کریں اور اس کے بعد کٹنگ کریں بھنڈی کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کٹ کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے جتنے بھی آپ اس کے کٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بھنڈی کو تھوڑی دیر دھونے کا پہلے یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ اس میں پانی جو آگیا ہے نا وہ اچھے سے خوشک ہو جائے کپڑے سے صاف کریں گے تو وہ یقین اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو بھنڈی جو ہے بلکل بھی لیس والی نہ بنے تو ہمیشہ بھنڈی کو تھوڑی دیر پہلے رکھ دیں تاکہ پانی جو ہے اس کا اچھے سے درائی ہو جائے دھونے کی وجہ سے اس پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد کسی ململ کے کپڑے سے رگڑ کر اور اس کو تھوڑا صاف کر لیں کٹنگ کریں بعد میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو بیٹر ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا بیسن والا وہ ہم نے بھنڈی پہ ڈال دیا ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے بس صرف ہم نے یہ بیٹر اس کو لگانا تھا اور ساتھ میں ہی ہم نے گھی بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے جیسے گھی گرم ہوگا تو ابھی بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے تو ویڈیو اگر آپ لوگ یہاں تک واج کر چکے ہیں تو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مجید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا ویزر بھی ضرور کریں وہاں بھی آپ کو بہت ہی لوگ کاسٹ ویڈیوز جو ہے ملیں گی اور آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ یقیناً آپ کا ان کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور مختلف لگے گا تو جی دیکھیں یہاں پہ ہم نے گھی جیسے گرم ہوا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی بھنڈی جو ہے وہ ہم نے پکوڑوں کی طرح ڈروپ کر دینی ہے ہاتھ سے یا سپون کی مدد سے کسی بھی طرح سے آپ اس کو یہاں پہ ڈروپ کر دیں ساری بھنڈی کو جس کو ہم نے ابھی بھیسن والا مستالہ لگایا ہے ایک دفعہ میں نہیں ڈالیں گے بس اس طرح سے تھوڑی تھوڑی پکوڑوں کی طرح کر کے ڈروپ کریں گے یہاں پہ اگر ایک ہی دہ پار میں ساری بھنڈی ڈال دیں گے واپس میں چپک جائے گی اس کو لگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو یہاں پہ جتنی بھنڈی ہم نے اس طرح سے ڈالی ہے اس کو ہم لگ بھی بہت آسانی سے کر لیں گے تو یہ دیکھیں جتنی اس میں سپیس ہے برطن میں اس کے حساب سے یہاں پہ میں ڈروپ کیے جا رہی ہوں تو بھنڈی کا سیزن جو ہے وہ آ چکا ہے اور گرمیوں کے موسم میں بھنڈی تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے خاص کر تندھور کی روٹی کے ساتھ تو اس کی یہ ریسیپی جو ہے بھنڈی کے آج کی آپ کو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی لگے گی جب بھی کوئی سبزی بنائے تو اس کو تھوڑا ڈیفرین ڈیفرین طریقوں سے بنائے تاکہ کھانے والوں کو اس میں ایک نیا ہی مزہ ملے ہر بار میں اور آپ کو ہر بار میں تعریف بھی ملے تو یہ دیکھیں بھنڈی کو ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے باقی کی ساری بھنڈی بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے پہلے ہمیشہ آپ کم کوئنٹیٹی میں چیز کو بنائیں اگر آپ کو پسند آئے ظاہری سے بات ہے ہر شخص کی اپنی لگ پسند ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ کوئنٹیٹی میں بنائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھنڈی جو ہے اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اس میں پیاس شامل کر دیں اب ہم نے دو سے تین عدد میڈیم سائز کے پیاس جو ہے اس کو لمبائی کی روح کر کے آپ یہاں پہ شامل کر دیں اور ویڈ کرتے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ سا ہونے کا تو اتنی دیر میں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں بھنڈیاں جو ہے وہ ہر گھر میں مشالہ سے کھائی جاتی ہیں تھوڑا سا زیرہ یہاں پہ شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گھیب میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہلکا سا کڑکانے کے بعد جو ہے اس میں بارہ پیاس شامل کریں اور یہاں پہ اب ہم نے شامل کیا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ فریش کٹا ہوا لہسن اور ادرک شامل کریں گے یہاں پہ تاکہ بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ ہماری آج کی سبزی میں بھی آئے اور لہسن کو جو ہے ہمیشہ ادرک اور لہسن کو ہلکی آنچ پہ بھونے تاکہ ایک تو یہ فوراں سے جلے نہیں گی گھرم میں جاتے ہوئے اور اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ نکل کی آئے اور ہمیں اس کے بینفیٹس جو ہیں ہلت بینفیٹس بھی مل پائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے شامل کر دیا اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاورڈر تھوڑی سی ہلتی اور لال مرچ کا پاورڈر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یا اپنی سبزی کے حساب سے آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں اور اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھون لیں گے تھوڑا ہلکی آنچ پہ اور ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹماتر دو میڈیوم سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر یہاں پہ شامل کر دیں اور اب ان ساری چیزوں کو میڈیوم سی آنچ پہ ہم ان کو پکا لیں گے بھی تھوڑی دیر بھون لیں گے یہاں پہ اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نمک ہم یہاں پہ شامل کر دیا ہے تو جیسی ہی یہ بھون جائے گا تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کیا کریں گے تو ہلکا سا پانی یہاں پہ لگا دیا ہے ہم نے اور اس کی کریں گے بھونائی یہاں پہ تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا بہت زبردستہ ریڈی ہو جائے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اب باری آتی ہے تھوڑی سی کسوری میتی شامل کرنے کی تو یہ دیکھیں تھوڑی سی کسوری میتی ہم نے ہاتھ سے مسل کے یہاں پہ شامل کر دی ہے میتی ڈال کے بھی ہم تھوڑی سی سکی بھونائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک گلاس ہم یہاں پہ پانی ڈال دیں گے آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم بھنڈی بنا رہے ہیں اور پانی لگانے سے بھنڈی جو ہے وہ لیس چھوڑے گی تو بلکل بھی سالن شاید اچھا نہیں بنے گا لیکن ابھی آپ کو ریزن بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ پانی کیوں شامل کیا ہے تھوڑی دیل لگا دیں گے اور پانی میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بھنڈی فرائی کر کے رکھی تھی بیسن کے ساتھ وہ یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے تو بس دو سے تین منٹ لگیں گے یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بھنڈی کے ٹیسٹ میں کوئی فرق آئے گا تو دیکھیں جی یہاں پہ پانی جلدی سے ڈرائی ہو چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل بھی بھنڈی جو ہے وہ چپ چپی سی نہیں ہوئی تو پانی ہم نے اس لئے شامل کیا تھا کیونکہ بھنڈی کو ہم بیسن لگا کے فرائی کر چکے تھے اور اگر ہم اس کو ڈرائیٹر بیسن میں ڈال دیتے تو اس طرح سے بھنڈی جو ہے وہ بیسن لگا ہوا تھا اس کو مزید کرکری سی ہو جاتی اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو شامل کیا ہے تاکہ بھنڈی کی کوٹنگ جو ہے وہ زبردستی رہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی جو ہے یہاں پہ فائنل لوک اس سے پہلے جو ہے ہم اس پہ تھوڑا سا سبز دھنیا اور تھوڑی سی سبز مٹھیں ڈال دیں گے اس طرح سے اس سے ٹیسٹ بہت ہی ہے زبردست نکل کے آئے گا اور جب بھی سبز مٹھیں یا دھنیا ڈالیں تو اس کے بعد جو ہے دم والی فلم پہ سالن کو ضرور رکھیں تاکہ بہت ہی اچھا سا فلیور جو ہے وہ ان چیزوں کا نکل کر رہا ہے سالن میں اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردستہ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے بھی لیڈ لگا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ریسپی کی فائنل لوک ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور زبردستی یہ ریسپی بنی ہے تو مزیدار طبیہ آپ کو لگے گی جب آپ اپنے ہاتھ سے آپ خود بنائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ سر تو بھنڈی فرائی کرتے ہوئے آپ لوگ اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بالکل بھی زیادہ فرائی نہ کیا کریں اس سے جس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں بنائیں گا تو مناسب جو ہے کلر دیں بھنڈی کو اور دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور میری آج کی ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہوتا ہے اور اچھی اچھی ریسپیز کے لیے میرے باقی کے چینل کا بھی ضرور ویڈیوزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو میری ریسپیز ضرور پسند آئے گی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ